رسول اللہ حضرت آدم نے کیا تھا تو ہمیں بھی روزے رکھنے پڑیں گے تو ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم کیونکہ ظاہر ہے حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشریت ہیں یعنی سب کے والد ہیں سب بشریت کے باپ ہیں تو اسی لیے ہم کو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ تیس روزے رکھنے ہیں ماہ رمضان کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی الہی کتابیں ہیں بکس تورا انجیل زبور یہ سب ماہ رمضان میں نازل ہوئے ہیں سب کوئی چھے رمضان کو ہے کوئی آٹھ رمضان کو ہے کوئی اٹھارا رمضان کو ہے اور قرآن جو ہے وہ شبہ قدر میں نازل ہوا اس مہینے کی اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل